مریم مورنگزیب نے بھی کہہ دیا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہی ہوں گے پھر شہباز شریف صاحب نے ہمارے جو وزیراعظم ہیں انہوں نے ایک اجلاس طلب کیا اور اپنی کابینہ کو جنگی کابینہ کہہ دیا اور کہہ دیا کہ سارے سیاسی اختلافات ایک طرف ہم نے دن رات محنت کر کے ملکی ترقی کرنی ہے ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو یہ بھی ایک بات آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر کر رہا ہے کہ کوئی پریشر نہیں لے رہے سابق وزیراعظم عمران خان کی باتوں کا یہ حکومت ہے دیکھیں شہباز شریف صاحب اور کیا کہیں شہباز شریف صاحب تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ میں دن رات ایک کر کے آپ کو اگلے آنے والے دنوں کے اندر رابر بوٹس میں اور کیاپ میں فوٹو شوٹوز بھی نظریں گی شہباز شریف صاحب کا ایک طرز عمل ہے ہم نے ماضی کے اندر بھی دیکھا دیکھئے میں حبیب صاحب کی بات سے اتنا اتفاق نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو حکومت سے گئے وے تقریباً ابھی دو ہفتے ہوئے ہیں دو ڈھائی ہفتے ہوئے ہیں اور دو ڈھائی ہفتے کے اندر اتنا پریشر کریئٹ ہو گیا ہے جو کہ اپوزیشن اپنے پہلے تقریباً دو ڈھائی سال کے اندر نہیں کر سکی تھی اس سے جو کل رات کا جلسہ ہوا اب کسی کو وہ دوربین سے دس بندے لگیں پندرہ بندے لگیں تو چلیں ہم ان کی بات مان لیتے ہیں لیکن جو عبیب صاحب کی وہاں سے آن گاؤنڈ رپورٹ بھی تھی تو جتنے کل بندے تھے یا جتنے کراچی میں لوگ تھے یا جتنے پشاور میں لوگ تھے یا جتنے لوگ ویسے سڑکوں پہ ہم نے دیکھا پچھلے دو ایک ہفتے کے اندر آئے اتنے لوگ کوئی بھی اپوزیشن کی جماعت کسی بھی وقت پہ عمران خان صاحب کے تین سوہ تین سال کی حکومت کے اندر سڑکوں پہ نہیں لاسکی مولانا فضل عمان صاحب کے وقت کے اندر اتنے بندے نہیں آئے اور یہ حقیقت ہے چاہے سب مل بھی گئی ہیں لیکن وہ کراوڈ نہیں کٹھا کر سکے نہیں کر سکے آپ کو مریم نواز صاحبہ کا آر یا پار والا جلسہ لاہور کا یاد ہے جس کے اندر اس سے آدھی جگہ تھی منارے پاکستان کے اندر اور وہ بھی نہیں بھری ہوئی تھی آپ کو بلاو البٹو زرداری صاحب کی کام پہ ٹانگنے والی ریلی یاد ہے اس میں کسی بھی وقت پہ نہ کراچی میں نہ سکھر میں نہ روڑی میں نہ پنجاب میں نہ اسلام آباد کے اندر اتنے بندے تھے جتنے عمران خان صاحب کے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی بھی وقت اتنے بندے نہیں تھے یہ ایک ایج حاصل ہے آپ آپ پینما سے شروع کریں پینما سے جو جو آزادی انصاف کی جو ریلی نکالی گئی تھی جس نے گجرہ مالا میں آ کے تقریر کی پھر لہور میں آ کے تقریر کی جس کی سربراہی نواز شریف صاحب خود کر رہے تھے اس میں بھی اتنے بندے نہیں تھے تو اچھا اور جب جب بھی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بیس پچیس ہزار بندہ نکلتا تھا وہ گجرہ مالا ہو لہور ہو جی تو ہم سارے کہتے تھے کہ بس اب اتنا پریشر پڑ گیا ہے کہ لگتا ہے کہ الیکشن کروانے پڑیں گے پھر دس پندرہ بیس ہزار بندہ مولانا صاحب کے لیے نکلتا تھا ہم کہتے تھے کہ اتنا پریشر پڑ گیا کہ اب عمران خان صاحب کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑ گیا ہے آپ کہہ رہے کہ پریشر ڈال رہے ہیں اچھا اب عمران خان صاحب نے ہر جلسے میں اس سے زیادہ بندے اکٹھے کر دی ہیں تو پریشر کیوں نہیں ہوگا تو اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں اتنا پریشر نہیں ہے الیکشن نہیں کروانے پڑیں گے میرے خیال میں سسٹم اس پریشر کو زیادہ دیر بتسٹینڈ نہیں کر سکے گا ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں وہ دو مہینے میں ہو چھے میں ہو آٹھ میں ہو لیکن ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ مناسب بھی یہی بات ہے